آسیفلی زرداری کی چھوٹی اور لاتلی صاحبزادی آسفا بھٹو نے ایسے کون سے عزاز اپنے نام کر رکھے ہیں جس کے بارے میں پاکستانی جانتے ہی نہیں اور ان کے کون کون سے شوق دنیا سے نرالے ہیں کیا مستقبل قریب میں آسفا بھٹو عمران خان کے حلقے سے الیکشن جیت پائیں گی اور ہاں آسفا بھٹو کس سے شادی کرنے والی تھی تو جناب آج کی ویڈیو میں بینظیر بھٹو کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آسفا بھٹو زرداری کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر آپ میرے اسٹا اکاؤنٹ کا لنک بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور ہاں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں میں آپ کے کومنٹس کا ریپلائے کروں گی سو لیٹس بگن آج سے 29 برس قبل دو فروری 1993 کے روز قومی اسمبلی کی اپوزیشن ریڈر محترمہ بینظیر بھٹو کی تیسری اولاد ہوئی زرداری صاحب کو آسفا نام پسند تھا اور وہ تو اپنی بڑی بیٹی بختاور کا نام آسفا رکھنا چاہتے تھے جبکہ بینظیر بھٹو کوئی اور نام رکھنا چاہتی تھی تب آصف علی زرداری نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کا نام آسفا رکھوں گا آسفا اپنے بھائی بلاول سے عمر میں پانچ سال جبکہ بختاور سے تین سال چھوٹی ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بلاول بھٹو کی پیدائش سے چند روز پہلے جنرل زیاؤلہق تیار حادثے میں جام بہاق ہوئے اور پھر انتخابات میں بینظیر بھٹو کامیاب ہو کر پہلی بار وزیراعظم بنی بختاور بھٹو کی پیدائش کے وقت بینظیر پرائم منسٹر تھی جبکہ آسفا بھٹو کے ٹائم پر نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم اور محترمہ قائد حضب اختلاف تھی آسفا بھٹو اپنی فیملی کے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ابھی وہ پانچ ماہ کی ہوئی تھی کہ نواز شریف کو وزارت عزمہ سے فارغ کر دیا گیا ایک بار پھر سے انتخابی دنگل سجا جس میں پیولز پارٹی فاتح ٹھہری اور بینظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ وزارت عزمہ کا حلف اٹھایا آسفا بھٹو کا بچپن بزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں گزرا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے قومی حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز ہوا تو آسفا بھٹو وہ پہلی پاکستانی بچی تھی جسے بینظیر بھٹو نے پولیو کے کترے پلائے وہ ہمیشہ سے اپنے والد کے سب سے قریب رہی بتایا جاتا ہے کہ جن دنوں مسٹر زرداری کراچی کی سینٹرل جیل میں قید تھے اور عدالت میں پیشی کے لیے لائے جاتے تو اس وقت انہوں نے اپنی چھوٹی صاحبزادی آسفا کو اٹھایا ہوتا تھا اور آج بھی آسفا اپنے بابا کی سب سے چہیتی اور لادلی بیٹی ہے آسفا بھٹو کے بچپن کے شروعاتی دن پرائیم منسٹر ہاؤس میں گزرے اپنے بہن بھائی کی طرح وہ بھی کیپٹل سٹی اسلام آباد کے ایک انٹرنیشنل سکول میں زیرے تعلیم رہی بینظیر بھٹو اکثر عبیشتر اپنے انٹرویوز کے دوران بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتی ایسے ہی ایک انٹرویو کے دوران سوال بی بی سے پوچھا گیا مگر جواب ننی آسفا کی جانب سے آیا جس پر سب ہنس پڑے بینظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ آسفا باتونی اور سمجھدار ہے بلاول اور بختاور تو کھیل کود میں مصروف رہتے لیکن آسفا اپنی والدہ کی گود میں بیٹھی رہتی اور سیاست پر ہونے والی گفتگو بڑے انہماک سے سنتی بینظیر بھٹو اور آسف علی زرداری کی صحبزادی آسفا بھٹو پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے وقت ساڑھے چھ سال کی تھی مشرف نے نوازشریف حکومت کا تختہ انٹا تو اس کے فوری بعد بینظیر بھٹو خود ساختہ جلاوتنی اختیار کر کے دوبائی شفٹ ہو گئی اور یہاں دوبائی میں آسفا کی سکولنگ ایک بار پھر سے شروع ہوئی بینظیر بھٹو خود اپنی بیٹی آسفا کو سکول چھوڑنے اور لینے جاتی اور کھانے کے لیے ان کی پسند کی ڈشز بنوایا کرتی دوہزار ساتھ میں بینظیر بھٹو خود پاکستان آ گئی لیکن ان کے بچے دوبائی میں رہے آسفا بھٹو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ میرے لیے بہت ہی خوفناک وقت تھا جب میں تین سال کی تھی تو میرے والد جیل میں تھے اور جب میں گیارہ سال کی ہوئی تو والد کو جیل سے رہائی ملی یہ سارا وقت میرے لیے وحشتناک تھا دسمبر دوہزار ساتھ کو محترمہ بینظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باگ سے واپسی پر خون سے نہلا دی گئی تو اس وقت آسفا بھٹو صرف چودہ برس کی تھی ایک انٹرویو میں آسفا نے بتایا تھا کہ پاکستان میں بی بی شہید کی جان کو خطرہ تھا مگر انہوں نے ہمیں دوبائی بھیجا اور خود عوام کے حقوقی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی حالانکہ انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ ملک واپس نہ جائیں لیکن انہوں نے پروانہ کی اور ملک واپس آئیں تاکہ اپنی سیاسی جدوجہت کا نئے سلے سے آغاز کر سکیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنا خون وطن پر نرچھاور کر دیا آسفا بھٹو نے ایوان صدر میں رہتے ہوئے صحیح معنوں میں سیاست کے گر سیکھے تب مسٹر زرداری ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی تمام اہم تقریبات میں آسفا بھٹو کو شریک کیا کرتے تھے اگر آسفا کا بختاور سے مواصنہ کیا جائے تو وہ اپنی بڑی بہن سے زیادہ سیاسی بصیرت رکھتی ہیں بختاور تو صرف سوشل ورک میں اپنے آپ کو بزی رکھتی ہیں جبکہ آسفا خدمت خلق کے ساتھ ساتھ سیاست کی نبز کو بھی خوب سمجھتی ہیں اپنے بڑے بھائی بہن کی طرح آسفا کو بھی بیرون ملک سٹڈیز کرنے کا موقع ملا وہ برطانی کی اوکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں پڑتی رہی جہاں سے انہوں نے پولیٹیکل سائنسز اور سوشیالوجی میں بیچلرز کیا اور پھر انہوں نے دوہزار سولہ میں یونیورسٹی کالیج لندن سے گلوبل ہیلتھ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ان کے کانویکیشن میں صدر آسف علی زرداری بلاول اور بختاور خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے کم لوگ جانتے ہیں کہ آسفا بھٹو نے دوہزار تیرہ میں فلپائن میں سمندری توفان کے متاثرین کیلئے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی سے پیرا شوٹنگ بھی کی تھی پیپلز پارٹی کے سینئر عہدداران کے مطابق آسفا بھٹو پارٹی کا فیوچر ہیں اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسفا بھٹو گزشتہ برس سے سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق آئندہ آنے والے انتخابات میں آسفا کراچی میں لیاری والے ہلکے سے انتخابی دنگل میں اتریں گی لیاری کراچی کا وہی ہلکہ انتخاب ہے جہاں پیپلز پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ ہے بینزیر بھٹو کی شادی کی ریسیپشن بھی لیاری کے گراؤنڈ میں ہوئی تھی اور خود محترمہ اور ظلفکار علی بھٹو یہاں سے الیکشن جیتے رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں بلاول بھٹو لڑکانا کے علاوہ لیاری والی کانسیٹوینسی سے بھی ویدان میں اترے تھے لیکن شیئرمن پیپلز پارٹی کو موں کی کھانا پڑی الیکشن جیتنا تو درکنار وہ تو دوسرے نمبر پر بھی نہیں آسکے تھے قومی اسمبلی کی یہ سیٹ پی ٹی آئی لے اڑی تھی دوسرے نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کے بلال سلیم قادری جبکہ بلاول بھٹو تیسرے نمبر پر آئے تھے دلچست صورتحال تو یہ بنی ہوئی ہے کہ پچیس ستمبر کو جن نو حلقوں میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ان میں یہ لیاری والا حلقہ بھی شامل ہے عمران خان پہلی بار پیپلز پارٹی کے گھر میں انتخابی اکھاڑے میں اتر چکے ہیں لیکن پی ڈی ایم کی طرف سے آصفہ بھٹو کو کپتان کے مقابلے کے لیے لانے کی بجائے نبیل گبول کو ٹکٹ دیا گیا ہے تاہم یہ بات تو تیہ ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں آصفہ بھٹو لیاری کراچی یا پھر اپنے والد کے حلقہ انتخاب نباب شاہ سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گی اگر بات کر لی جائے آصفہ بھٹو کی نیجی زندگی کی تو ان کی شادی کی خبریں بھی اخبارات کی زینت بنتی رہی ہیں تب ایسا لکھا جاتا رہا ہے کہ آصفہ بھٹو کا راولہ کورٹ سے تعلق رکھنے والے سابق آلہ آفیسر سردار الطاف کے بیٹے سے رشتہ تیہ پا رہا ہے اور وہ دونوں برطانیہ میں ایک ساتھ پڑھتے رہی ہیں آصفہ بھٹو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فال ہیں ان کا شمار ٹویٹر وارئیرز میں ہوتا ہے اور وہ مختلف موضوعات پر مبنی پوسٹ بھی شیئر کرتی رہتی ہیں ان کے ٹویٹر پر دو آشاریہ آٹھ ملین فالورز ہیں وہ نوجوانوں کی مقبول ترین سوشل میڈیا اپلیکیشن انسٹرگرام پر موجود ہیں جہاں ان کے دو لاکھ انتالیس ہزار فالورز ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ آصفہ بھٹو کے بڑے ماموں میر مرتضی بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں آصفہ کے دوسرے ماموں شہنواز بھٹو کی بیٹی سسی بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچھے اور بلاور بھٹو کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر